داغ فرقتِ تیبا قلبِ مزمہی جاتا داغ فرقتِ تیبا قلبِ مزمہی جاتا کہ داغ فرقتِ تیبا قلبِ مزمہی جاتا تاش گمبتِ حضرہ تاش گمبتِ حضرہ دیکھنے کو مل جاتا تاش گمبتِ حضرہ دیکھنے کو مل جاتا اور حضرہ ماشاءاللہ تاش گمبتِ اترین تیبا قلبِ مزمہی جاتا تیبا قلبِ مزمہی جاتا جب نجدی حکومت میں مدینہ المنورہ میں شیخ الاسلام والمصمین سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ کو جانے سے روک دیا تب اس کلام کو حضور تاج الشریعہ الرحمن الرزوان میں لکھا تھا اور ایک ایک شیر آپ سنیں تو ایسا لگے گا کہ بس گفتگو فرما رہے ہیں جو اس خاندان کا ایک خاص رنگ والا حضرت عصم البرکت کے کلام کو دیکھیں استاز زمن کی کلام کو دیکھیں مفتی آزم عالم اسلام کی کلام کو دیکھیں اور پھر تاج الشریعہ بدر طریقہ قدسز رحمہ کے کلام کو دیکھیں ایسا ایک دوسرے کے رنگ میں سبت میں ایسا ایک دوسرے کے کلام میں الحمدللہ تعلق ہے کہ سننے کے بعد دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس کو یہ مطلع دوبارہ آپ سے مطلعہ ہے کاش گمت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا دان فرکت اے تیبا قلب مزمہ جاتا کہ دان فرکت اے تیبا قلب مزمہ جاتا قلب مزمہ جاتا کاش گمت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا کاش گمت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا کہ تم میرا نکل جاتا ان کے آنستانے پر ان کے آنستانے کی ان کے آنستانے کی خاک میں میں مل جاتا ان کے آنستانے کی خاک میں میں مل جاتا کاش گمت خضرہ دیکھنے کو مل جاتا کاش گمت خضرہ اسلام کا طریقہ بھائیہ 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 گزارش ریکویسٹ ہے آپ شمیتہ بھائی ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے ریکویسٹ ہے بس حضرت نے حضرت کا حکم ہے اس چیز میں کی جاتی ہے جس میں میرا نفس شامل ہو یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے سواب اکھٹا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں پورے کام کرنا ہے تو برا کرم یہاں محفل سے نکل کے لئے چلے جائیں ہی رکھیے گا میرے سامنے مت کریے گا سمجھ رہے نا ہم ان میں مسے ہیں کان پکڑتے ہیں گھر تک چھوڑتے ہیں سمجھ رہے نا حضرت محترم میں نے اسی وجہ سے کہا یہ گزارشتی آپ سے کہ حضرت کا حکم ہے ہرام ہے ہرام ہے ہرام ہے ہرام ہے ہرام ہے ہم جس کو فالو کرتے ہیں حضرت تاج شریعہ بدر ترحان اور دسلسل رعول عزیز کو انہوں نے اپنے باپ دادا کے فتوے کو ہم پر عام نہیں کیا ہے بلکہ دونوں جہاں کے مالک و مختار کی شریعت کو عام کیا ہے سمجھ رہا ہے اور یہی انفرادیت ہے وہ آپ کا شیر ہم ماضی کر رہا ہے اس گفتبو پر جی ہے نا کہ الحمدللہ اصل میں الحمدللہ ہم لوگ قرآن پر ہمارا ایمان ہے ہے نا بھئی ہمارا ایمان ہے نا قرآن پر تو قرآن یہی فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاتا یہ تو اب ظاہر ہے اللہ سے ڈرنا کیا مانا سچوں کے ساتھ ہونا کیا مانا تو یہی ہے کہ جو سچے تھے وہی اللہ سے ڈردے ہوئے آئے ہیں اللہ سے وہی ڈرے آئے ہیں اسی لئے اللہ نے جو ہے ان کو اپنے نزدیک مقبول بنا دیا ساری دنیا میں مقبول کر دیا تو یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں ان کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں ورنہ ایسی کوئی بات ہے نہیں بس اگر بزرگوں کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے پاس بچے گا کیا یہ بزرگوں کی یاد دارے ہی ہیں بزرگوں کی بتائی ہوئی نصیحت آمیز باتیں ہی ہیں جن پر چل کر ہم لوگ اپنے آپ کو چندتی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں لہٰذا اپنے بزرگوں کی باتوں کو تسلیم کریں اور اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں محبتوں کے ساتھ بول دیں یا رسول اللہ اور اقیدت سے بول دیں یا رسول اللہ تاغف دلگتے اے تیبا قلب مزمہ جاتا